السلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے یہ بھی دوستو آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اپنی زبان میں اور آپ یہ بس سمجھ رہے ہیں ان کا سلام جس کو ان کی زبان آتی ہو امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے برز دور ویلوگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں گائز آج کا ویلوگ ہم شروع کر رہے ہیں اور یہ ہمارے بچے جو ہیں بڑے بچے جو ہیں یہ بلے یہ تو اپنا مطلب وہ کھانا پی نہ کر رہے ہیں موسم اس وقت تھوڑا سا ٹمپریچر میں کمی آ گئی ہے دن کو تو بہت زیادہ ٹمپریچر تھا میرے خیال چالیس بیالیس تھا آج بھی کچھ اس طرح سمتکنا کچھ اس طرح ٹمپریچر تھا گرمی بہت شدید ہوتی ہے میرے سارے جانوروں کے مطلب جتنے بھی پرندے جانور ہیں سب کے ویٹیمنز بھی ختم ہوئے پڑے ہیں تو ان کے ویٹیمنز بھی لے کے آنے ہیں تو بس گرمی کی وجہ سے جایا نہیں جاتا کہیں بھی اور ان کے لیے کیج بھی ایک لے کے آنا ہے کیونکہ ہمارے پاس آج کیج بھی نہیں ہے بھی ان کے لیے تو یہ کچھ اداس اداس بھی ہیں پہلے کیج تھا میں نے آپ کو پہلے بھی وشنی بیڈیو میں بتایا تھا وہ مطلب دے دیا ہے کسی کو تو اب ان کے لیے انشاءاللہ ہم نہ نیو کیج لے کے آئیں گے آج یا کل ہم انشاءاللہ لازمی ان کے لیے کیج لے کے آئیں گے تو ان کا گزارہ نہیں ہے تو اس وجہ سے ان کا کیج ان کے لیے لازمی لے کے آنا ہے ہم نے باقی یہ ہمارے مدب برز دیکھ رہے ہیں کیسے زبانیں باہر نکال لی ہوئی ہیں گرمی کی وجہ سے گرمی کی بائی شددی بہت ہے تو جس کی وجہ سے ان کی زبانیں باہر رہتی ہیں تو یہی وجہ ہے تو باقی ان کے لیے اب ہم انشاءاللہ کیج لے کے آئیں گے تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ ہم کیسا کیج لے کے آئیں اور کتنا پیارا کیج لے کے آئیں گے انشاءاللہ کو اچھا سا کیج لے کے آئیں گے بڑے والے لے کے آئیں گے جس میں باقی سارے بھی بہر سے آ جائیں تو دیکھتے ہیں کیج جا کے کونسا پسند آتا ہے گھر جیے تھوڑی دیر پہلے میں ان کو نیچے لے کے گیا تھا تو میں نے اپنے بتیچے کو ان کو پکڑایا ملتب اس کی جولی میں بٹھا دیا نا ان کو تو ان میں سے ایک گندے بچے نے اس کو پر پوٹی گار دی بچارے کے اوپر تو وہ بجارانہ لڑنے لگیا گیا کہ بھائی یہ میرے لے کپڑے گندے کر دیا اس نے وہ تو بہر ہونا پیٹنا ڈال دیا اس نے تو بس یہ بچوں کے یہی کام ہوتے ہیں ان کے تو باقی جب بھی ان کو اپنے پاس رکھیں ہاتھ میں کپڑا کچھ رکھیں تاکہ اس کے اوپر بیٹھیں گے گائز ان کے گرمی کی وجہ سے سامنا ساپ کا بہت برا زیادہ برا حال ہوا پڑا تو ہم آپ کو اپنے کپوٹر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ابھی پھر کراس کر لیا ہے انہوں نے پھر بچے دیں گے اب انڈے دیں گے سوری یہ انڈے تو دے دیتے ہیں لیکن انڈوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انڈے دے کے بعد میں ان کے اوپر پروپر ٹائم نہیں دیتے ہیں ان کے اوپر بیٹھتے نہیں ہیں تو اگر ایک دفعہ دو بچے نکالے نکالے ہیں تو وہ جی کچھ کو مچھے لڑ کے اور کچھ کو بلی پکڑ کے کھا گئی دونوں کو تو باقی یہ جو ہیں ہمارے یہ ماشاءاللہ ہمارا یہ لکے ہیں پر ہمارے لیے ویسے بھی یہ لکی ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بہت کم مدب انڈے خراب کیے ہیں انہوں نے تقریبا ہر دفعہ مدب انڈے دیئے ہیں مدب بچے نکالے ہیں سارے تو یہ ماشاءاللہ کافی ان کا ریٹ جو سکسس ان کا ریٹ ہے وہ کافی زیادہ ہیں تو ماشاءاللہ یہ ہمارے لیے لکی ہیں اس لیے باقی ہمارے یہ والے جو بچے ہیں یہ والے ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا پوزیشن ہے وہ دیکھیں نا وہ آپ کو انڈے نظر آ رہے ہوں گے وہ ماشاءاللہ چار انڈے نیچے رکھ کے بیٹھے ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ میل بیٹھا ہوا ہے فیمیل یہ بیوائر بیٹھے ہوئی ہے تو اس نے مطبع چار انڈے جو ہیں وہ کیری کیے ہوئے ہیں ان میں سے کتنے نکل آتے ہیں تو وہ دو ان کے انڈر اٹیل کے اوپر پروپر ٹائم نہیں دے رہے تھے اس لیے میں نے ان کو اٹھا کر دوں اس کے نیچے ڈال دیا تا کہ وہ مطبع ان کے نیچے سے بھی نہ بچے نکل آئیں ورنہ وہ انڈے خراب ہو جانے تھے زائے ہو جانے تھے پک یہ ہمارے یہ ایک خرگوش تھی خرگوش نہیں وہ بھی بچے دینے والے تھے اب بطا نہیں اس کو کیا بنا دیا کہ نہیں دیا اس کو میں نے گیج میں بننے کیا اور میں نے ابھی دیکھا کہ ہمارا یہ والا جو ہے نا یہ والے یہ والی ہے یہ بائٹ والی یہ بھی فیمیل ہے دیکھتے ہیں کہ یہ فیمیل کیا کرتے ہیں آج کل ان کے انڈے بہت کم آ رہے ہیں گھرمی کی وجہ سے اور فیڈ وغیرہ میں بلکل یوز نہیں کر رہا ان سے انڈے لے لینے کے لیے کیونکہ فیڈ سے انڈے تو لے لیں ان کے لئے فیڈ گرم ہوتی ہے درمی بہت زیادہ ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی جانور نقصان ہو بسیگا یا کوئی اکسپائر ہو باقی یہ ان کو میں ابھی فنگر ٹریننگ کروارہا تھا اپنی انگلیوں پر بٹھا آگے اوپر نیچے مطلب ایک انگلی سے دوسری انگلی پر سویپ کرنا وہ سکھا رہا تھا ان کو تو یہ ما شاء اللہ کافی حد تک مطلب سیکھ چکے ہیں تو مطلب کافی حد تک یہ ہے نا ابھی ما شاء اللہ ہمارے جو ہیں نا برڈز یہ جو ہیں کافی حد تک ابھی ٹرین ہو چکے ہیں آج یہ تھوڑا سا ہے کہ مطلب یہ تھوڑا تھوڑا نا آج مطلب کیا کہتے ہیں کہ اداس اداسہ ہے پتہ نہیں کیوں کس وجہ سے ہمیں نہیں پتا ابھی تک میں نے ایک ڈاکٹر کو بھی کوئی کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کو تھوڑا بہت سیرپ پلا دو شاید اس کو بخار ہوگا پر بخار نہیں لگ رہا اور ڈاکٹر کے پاس ابھی لے کے جانا پوسیبل نہیں ہے کیونکہ شام پر ڈائم ہے اور ڈاکٹر ابھی ہوگا بھی نہیں باقی یہ ہمارے ماشاءاللہ چوزے دیکھ لیں آپ مطلب کافی ہوتا کہ ماشاءاللہ بڑے ہو چکے ہیں اور کافی پیارے بھی ہو چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اور یہ ہائیبریڈ چوزے ہیں ہمارے تو انشاءاللہ جب مزید بڑے ہوگا تو یہ مزید نکھر کے سامنے آئیں گے تب آپ کو انشاءاللہ ہم دکھائیں گے یہ اور کتنے زیادہ پیارے ہیں باقی یہ ہمارے جو ہیں نا بچے چھوٹے مطلب یہ یہ بھی ان میں سے ہے لیکن اس کے ساتھ ابھی کبوتری نہیں ہے اس کی کبوتری نے مطلب وہ دیتھرے کے ساتھ جوڑا بنا رہی ہے تو اس وجہ سے ابھی یہ مطلب فری ہے پاکی کے ازاد مدی دوبارہ ہے تو اس لیے ابھی ان کو سٹیلیونز کے ساتھ بھنکیا ہوگا ہے اور یہ ہمارے دو بچے جو ہیں یہ بھی ایسے گھوم رہے ہیں انہوں نے مطلب ابھی کچھ نہیں کیا مطلب کوئی کراس چلاس نہیں کیا اب ہم ان کو ادھر بٹھاتے ہیں کہ آپ ادھر بیٹھو اور ہم ذرا بھی چھوڑا سا اور گائنس کو دکھا لیں اپنے کیا کہتے ہیں کہ آج انڈے بھی صرف بہت کام انڈے آیا ہیں ان کے تقریباً دو تین انڈے آیا ہیں بس تو پہلے تو ماشاءاللہ سردیوں میں کافی ان کے پروڈیکشن اچھی کہ مطلب ہر مرگی انڈا دیتی تھی تقریباً ڈیلی دیتی تھی تو میں ریزن آپ کو بتایا کہ گھرمی ہے ریزن اور میں نہیں چاہتا کہ ان کو فیڈ کھلا کے دبراہ کرو اس لئے میں ان کو کسی قسم کی کوئی فیڈ نہیں ڈال رہا تو یہ کالاندی کی وجہ سے کل ہر چیز نیچے گیری ہوئی تھی تو آپ کو میں نے دکھایا بھی تھا پیشلے ویلاغ میں کہ ہر چیز نیچے آئی ہوئی تھی تو اب انشاءاللہ یہ ہے کہ ہم فارم کو اپگریڈ بھی کرنا ہے اور اس میں نئے برز بھی لے کے آنے ہیں تو بس انشاءاللہ تھوڑا سا مسئلہ مسائل ہے جس کی وجہ سے ہم نئے برز نہیں دے کے آرہے ہیں لیکن انشاءاللہ ہم نئے برز بھی لائیں گے اور آپ دوست کامیٹس میں بتائیں کہ نئے برز کیا ہونے چاہیے مطبع کون سا نئے برز آنا چاہیے آپ لوگ بتائیں ہم آپ کی ہم آپ کی رائے کو دیکھیں گے اور پھر اس کے مطابق انشاءاللہ برز لے کے آئیں گے برز لانے کا میرا جو اپنا خیال ہے میں مطبع آسٹریچ کا بچہ لے کے آنا چاہتا ہوں مجھے وہ بسند ہے لیکن مستہی ہے یہ چھتے ہیں ماشاءاللہ اس کا جتنا وزن ہو جاتا اس کو گھومنے کے لیے بھی جگہ چاہیے ہتی ہے اس کو مطلب کھانا عزم کرنے کے لیے بھی جگہ چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے اسے مطلب کافی سار سپیس چاہیے ہوگی لیکن اتنی سپیس میرے پاس ابھی ہے نہیں تو اس لیے میں اس سے آوائیڈ کر رہا ہوں لیکن انشاءاللہ کچھ نہ کچھ دیکھ کے آنا ہے نا تو ہم انشاءاللہ لے کے آئیں گے ضرور کوئی نہ کو جانور کوئی نہ کو برڑ کوئی نہ کو پرندہ کچھ نہ کچھ لے کے آئیں گے بھی یہ رہنے کو پیاس بھی لگی ہوئی ہے یار وہ مرگی نہ ہر ٹائم بیٹھے لیتی ہے وہ سامنے دیکھ رہے ہیں نا ہیوی بف جو دیکھ رہے ہیں ہیوی کچین وہ جو مووی مرگی ہماری وہ ہر ٹائم بیٹھے لیتی ہے بتا نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے یہ میرے چھال میں یہ کڑک ہے شاید یہ ہر ٹائم بیٹھے جاتی ہے لیکن یہ کڑک تو نہیں ہونے چاہیے کیونکہ جو مشین میں ہم ہیچ کروا آتے ہیں وہ مرگیاں کڑک نہیں ہوتے مرگی بھی کڑک نہیں ہوتے مرگی بھی کڑک نہیں ہوتے جائے مشین والے ہمچ چاہیے ساتھ یہ بینٹم کو دیکھیں تو لیکن پتہ نہیں یہ کیوں ایسے ہے مرگی بیٹھے دیلو نارام سنڈا کیا ہو گیا بھاگ پھر کیوں رہے اچھا جگہ پروپر نہیں اچھا بھائی یہ کہ جگہ پروپر نہیں ہے ایسے یہ پروپر کر دی ہے جگہ ہم آپ پس بیٹھ گئے اور اب اپنا کام کر لیں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا تو ہمارا آج کا ویلوک امیت کرتے ہیں آپ کو بسند آیا ہوگا اور اگر بسند آیا ہو تو اسے کانلی لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیا کریں تاکہ ہمارے یانے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے بہت شکریہ اللہ حافظ حافظ حافظ